باوشہ کا سمیں جب دنیا بھر میں پوپولیشن اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ اب سرکاروں کو ہی ایک بے حدی بھیانک قانون بنانا پڑا اور اس قانون کے حساب سے اب ہر سال ہر ہزار لوگوں میں سے ایک کو سرکار دوارت جان سے مار دیا جائے گا جن کی عمر 18 سے 24 سال کے بیچ ہوگی وہیں اسے ایک رینڈم لوٹری دوارت چنو جائے گا اور اسے صرف 24 گھنٹوں پہلے ہی پتا چلے گا کہ اس بار مرنے کا نام اس کا نکلا ہے جہاں اس قانون کے بہت سے فائدے بھی ہوئے ہیں اب چونکہ ہر کسی کو موت کا ڈر ہوتا ہے تو ان میں جیون کے پرتی مہتو بڑا ہے جسے کی اب نہ کوئی سے ویشٹ کرتا ہے اور ہر کوئی زیادہ پروڈکٹیو بن گیا ہے اب اس پوری پرکریہ کے لیے ہر بچے کے اندر جب وہ دس سال کی عمر کا ہوتا ہے سرکار دوارہ ان کے شریر میں ایک سپیشل چپ انجیکٹ کی جاتی ہے اور اگر بھوشہ میں ان میں سے جب کسی کا بھی مرنے کا نام نکلتا ہے تو سرکار دوارہ دیئے گئے سمیں میں وہ چپ بلاسٹ کر دی جاتی ہے جس سے کیوے بینا کسی درد کے ایک آسان موت مارے جاتے ہیں اب کہانے کے شروعات سے ایسے ہی ایک آدمی بھاگتے ہوئے نظر آتا ہے اور وہ بدحواسوں جیسے بار بار گھڑی میں دیکھے جا رہا تھا داراصل اس بار اسے ہی مرنے کے لیے لوٹری دوارہ چنا گیا تھا اور ٹھیک گیارہ بجے اس کی موت ہونی تھی سو مرنے سے پہلے وہ اپنی لائف کا سب سے ضروری کام کرنا چاہتا تھا جس کے لیے وہ ہر اور کسی کو ڈھونڈ رہا تھا اور جب وہ اسے ایک بار میں مل جاتا ہے تو وہ آدمی اب اس پر آٹیک کر اسے بری طرح سے مارنے لگتا ہے داراصل جب وہ مرنے والا آدمی سکول میں تھا تب یہ بار والا لڑکا اسے بولی کیا کرتا تھا تو اب مرنے سے پہلے وہ اپنے پاشٹ کا بدلہ لینا چاہتا تھا مگر فائنلی جب وہ اسے جان سے مارنے ہی والا تھا کہ تب ہی گیارہ بج جاتے ہیں اور وہ بینا اپنا بدلہ پورا کیے وہیں مارا جاتا ہے اب یہاں سے ہمیں نوٹی فائرز نام کی سنسطح دکھائی ج جاتی ہے جن کا کام ان لوگوں کو چوبیس گھنٹے پہلے بتانا ہوتا ہے جن کا کی لوٹری میں مرنے کا نام آیا ہے اور اس کام کے لیے انہیں کئی سالوں تک ٹریننگ بھی دی جاتی ہے کیونکہ انہیں ہر بار ایک نئے آدمی کو بتانا ہوتا ہے کہ اب وہ چوبیس گھنٹوں بعد مارا جائے گا اب یہاں سے اس کمپنی کا ہیڈ سب کو سمجھانے لگتا ہے کہ کیسے اس کانون کے آنے کے بعد سے سب کچھ اچھا ہی ہوا ہے جہاں بھوکمری اور کرائم ریٹ بلکل ہی نیچے آگ رہے ہیں تو وہیں جی ڈی پی اور لوگوں کی پروڈکٹیوٹی سب کچھ کافی گناہ زیادہ بڑھ چکے ہیں یہاں اب ہر کوئی اس کی باتیں بڑے ہی دھیان سے سن رہا تھا مگر ان میں سے اب ایک ایجنٹ کھڑے ہو کر چلانے لگتا ہے کہ سرکار یہ سب بہت گلت کر رہی ہے کیونکہ کسی کو بھی ایسے مار دینا نہ صرف مورالی گلت ہے بلکہ اس سے ہر کوئی ڈر کے سائے میں جیتا ہے کہ کہیں آج ان کا آخری دن نہ ہو مگر اب وہ کچھ اور کہہ پاتا اس کے پہل ہی سیکیورٹی گارڈ اسے آ کر لے جاتے ہیں اور جہاں سے اسے اب سجا کے روپ میں موت ملے گی کیونکہ سرکار کے اس قانون کا جو بھی ویرود کرے گا اسے بھی جان سے مار دیا جائے گا اب یہاں سے ہیڈ آگے بتانا جاری رکھتا ہے کہ جو وہ اگلے مرنے والے آدمی کو چوبیس گھنٹوں پہلے بتائیں گے کہ وہ چوبیس گھنٹوں بعد مارا جائے گا تب اسے سرکار دوارہ چوبیس گھنٹوں کے لیے ایک سپیشل آئیڈی کارڈ دیا جائے گا جس کے د دوارہ وہ اپنے آخری چوبیس گھنٹوں میں کہیں بھی ٹیول کر سکتے ہیں اور کہیں بھی مہنگے ہوتل میں کھا سکتے ہیں جس کا کیس سارا خرچ اب سرکار اٹھائے گی وہیں اگر مرنے والے کا کوئی کرمینل ریکوڈ موجود نہیں ہے تو اس کے پریوار کو بھی کافی سارے پیسے دیے جائیں گے تو اب یہاں سے ہیڈ سبھی کام کرنے والے ایجنٹس کو بیسٹ آف لک بولتا ہے جن میں سے ایک سیم بھی تھا جو کہ آج ہی اس کمپنی کا نیا نوٹیفائر بنا ہے جہاں آج اسے اپنی پہلی فائل ایک سباسا نام کے آدمی کی ملتی ہے جسے کی اسے نوٹیفائی کرنا تھا کہ اگل چوبیس گھنٹوں بعد اس کا مرنے کا نام نکلا ہے داراصل سباسا ایک ٹیلنٹیڈ میوجیشین ہے جس کا کیا بھی کریئر شروع ہی ہوا تھا مگر شاید اس کی زندگی اب اور آگے نہیں بڑھ پائے گی اب سباسا کی لائف میں بس اس کی ماں اور اس کا بیسٹ فرینڈ ماریو ہے جہاں ماریو کے ساتھ مل کر سباسا میوزک بناتا ہے اب یہاں سیم سباس سباسا کے گھر جاتا ہے جہاں پر اس کی ماں ہی تھی سو سیم اب انہیں ہی سباسا کا آئیڈی کارڈ دیتے ہوئے بتا دیتا ہے کہ چوبیس گھنٹوں بعد سباسا کا مرنے کا نام نکلا ہے اور اب یہ سنتے ہی سباسا کی ماں بوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ اس کا اکلوتا بیٹا جو کہ اس کی آخری امید تھی اب وہ بھی مارا جائے گا اور وہ اب گصے میں سیم کو بھی مارنے لگتی ہے مگر اسے بھی پتا تھا کہ سیم کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور سرکار کا ف ایسلا کوئی بھی نہیں بدل سکتا وہیں کچھ دیر بعد جب سباسا گھر آتا ہے تو اسے بھی اپنی ماں سے پتا چلتا ہے کہ کل اس کا آخری دن ہونے والا ہے جسے کی سن اب سباسا بھی ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ آج ہی کے دن اس نے اپنے کریئر کا سب سے پہلا شو سائن کیا تھا اور اس کے لیے اس نے اپنے بیسٹ فرینڈ اور میوزک پارٹنر ماریو کو بھی دھوکہ دیا تھا مگر اب اسے پتا چل رہا ہے کہ کل اس کی لائف کا آخری دن ہونے والا ہے اب آگلے دن اپنی لائف کے آخری دن سباسا پہلے مہنگے ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھاتا ہے کیونکہ آج اس کے آخری دن سب کچھ اس کے لیے فری ہوگا مگر ان سب سے بھی اب اسے خوشی نہیں ملتی تو وہ اب اپنے دوست ماریو کے پاس جا کر اسے معافی مانگتا ہے جو اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا مگر اب تک بھی ماریو اسے معاف نہیں کرتا کیونکہ دونوں نے ہی ساتھ مل کر کئی سالوں سے محنت کی تھی مگر جب آگے بڑھنے کا وقت آیا تو سباسا نے اسے چھوڑ دیا وہ بھی صرف خود کے فائدے کے لیے حالانکہ ماریو کو ابھی پتا نہیں تھا کی سباسا آس مرنے والا ہے اب ماریو کو ناراض دیکھ سباسا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایک آخری پرفورمنس اپنے دوست کے لیے کرے گا اور وہ اب بھاگتے ہوئے اسی شو میں چلا جاتا ہے جسے کی کل اس نے سائن کیا تھا وہیں ماریو کو سباسا کی ماں سے پتا چلتا ہے کہ وہ تو آس مرنے والا ہے جسے کی جان اب اسے بھی برا لگتا ہے کہ اسے سباسا سے ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ اب وہ بھی جلدی سے ٹی وی پر اس کی آخری پرفورمنس دیکھنے لگتا ہے وہیں سباسا کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ اس کی آخری پرفورمنس ہونے والی ہے تو وہ اب اپنے آخری وقت پر اپنے لائف کی سب سے بیسٹ پرفورمنس دیتا ہے اور اس میں اپنے دوست ماریو سے مافی بھی مانگتا ہے جس کے بیچ اب وہ پرفورمنس کے بیچ ہی گر پڑتا ہے اور مارا جاتا ہے جسے کی دیکھ اب ہر کوئی کافی ہی دکھی تھا وہیں اب یہ انسیڈنٹ کافی زیادہ وائرل ہو گیا تھا جہاں سے اب دنیا بھر کے سارے ہی لوگ اس قانون کو کریٹیسائز کرنے لگتے ہیں جس نے کی ان سے ایک اوبرتا ہوا پرفورمر چھین لیا تھا اور انہی میں سے ایک تھی کزوکو جو کی ایک پولیٹیشن تھی اور آنے والے الیکشنز میں اب وہ اس نئے قانون کے ویرود میں اپنا پورا کیمپین شروع کرتی ہے وہیں دوسری اور سیم کو اپنا اگلا کلائنٹ ناوکی کی فائل مل چکی تھی جہاں سے سیم اب اس کے گھر جا کر ڈور بیل بجاتا ہے مگر کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا وہیں جب سیم واپس آنے ہی والا تھا کہ تب ہی وہ دیکھ پاتا ہے کہ ناوکی تو خود کی ہی جان لینے جا رہا ہے یہاں سے سیم اب جلدی سے اندر گھوستا ہے اور کسی طرح سے دروازہ توڑ فائنلی ناوکی کی جان بچا لیتا ہے حالانکہ ناوکی اس سے خوش نہیں تھا اور وہ اب سیم پر گصہ کرتا ہے کہ اس نے اسے کیوں بچایا مگر تب ہی اسے وہاں اس کی ماں قضو کو دیکھنے آتی ہے وہیں پولیٹیشن جو کی اس قانون کے خلاف تھی اور یہاں سے وہ بھی کافی دکھی ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اب خود کی ہی جان لینے جا رہا تھا مگر جب اسے پتا چلتا ہے کہ مرنے کا اگلا نام اسی کے بیٹے کا آیا ہے تو وہ بڑی ہی بے دردی سے اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ اگر وہ مر ہی رہا ہے تو کیوں نہ وہ اس لوگ کے تحت سب کے سامنے سٹیج پر اپنی جان دے جس سے کی قضو کو اس کے الیکشن کیمپین میں کافی زیادہ فائدہ ہوگا اب یہ سب سن ناوکی پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے وہیں اسے پتا نہیں تھا کہ اس کی پولیٹیشن ماں اپنے رازنیٹک فائدے کے لیے اسے ایسے سب کے سامنے مرنے کے لیے کہے گی سو اب اپنے سیلفش ماں کو دیکھ ناوکی ان سب کو اپنے گھر سے جانے کو کہتا ہے وہیں سیم واپس سے آفیس آ کر اپنے بوس کو ساری ریپورٹ دے دیتا ہے جس کے تورنت بعد اسے اپنی اگلی فائل ملتی ہے سینٹو نام کے آدمی کی جو کی اپنی ایک اندی بہن کے ساتھ رہتا ہے دراصل جب وہ چھوٹے تھے تب ایک بہانک ایکسیڈنٹ میں ان کے پیرنٹس کی موت ہو گئی وہیں اسی ایکسیڈنٹ میں شانٹو کی بہن کم نے اپنی آنکھی بھی کھو دی تھی جس کے بعد دونوں کو ہی اورفن ہوم میں رہنا پڑا مگر آج شانٹو اپنی بہن کو اپنے ساتھ نئے گھر میں چلنے کو کہتا ہے کیونکہ اب وہ اس کے لئے کافی سارے پیسے کما چکا ہے اور اس کے پاس ایک اچھی جوب بھی ہے مگر کیم اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ اس کا بھائی illegal روپ سے پیسے کما رہا ہے مگر شانٹو اب اسے جھوٹ بولتا ہے کہ اس نے وہ سب کام چھوڑ دیے ہیں جس کے بعد فائنلی اب اس کی بہن مان جاتی ہے وہیں دوسری اور قضو کو اپنے بیٹے کی موت کے بارے میں ہر اور بتا دیتی ہے کہ وہ کل مرنے والا ہے تاکہ اسے سمپتی مل سکے اور وہ یہ election جیت جائے وہیں اسی بروڈکاشٹ کو دیکھ اب اس کا بیٹا ناؤں کی کافی ہی گسے میں تھا کیونکہ اس کی ماں نے اس کی موت کا تماشا بنا دیا تھا اور وہ بھی اپنے نیزی فائدے کیلئے جس سے کی اب وہ بلکل پاگل ہو چکا تھا اور وہ اب باہر جا کر سبھی لوگوں کو جان سے مارنے نکل پڑتا ہے جہاں اس کا پہلا نشانہ ایک پولیس آفیسر بنتا ہے اور وہیں ناؤکی نے اسے بری طرح سے مار ڈالا تھا جہاں سے اب وہ پولیس آفیسر کی گن کے ساتھ لوگوں کو مارنے نکل پڑتا ہے وہیں دوسری اور اب صوبہ ہوتے ہی شانتو ایک نیا گھر خرید لیتا ہے وہیں وہ کافی خوش بھی تھا کیونکہ اب وہ فائنلی اپنی بہن کو کولیج بھی بھیج پائے گا اور اسے ایک اچھی لائف دے پائے گا جبکہ اس کے گھر سیم اسے خبر دینے پہنچ چکا تھا کہ آج سے اس کے پاس صرف جینے کے لیے چوبیس گھنٹے ہوں گے مگر جب وہ اسے گھر پر نہیں ملتا تو سیم وہاں اپنا نمبر چھوڑ آتا ہے وہیں جب گھر پہنچ کر شانتو سیم کے پاس فون کرتا ہے تو فائنلی وہ جان پاتا ہے کہ اب وہ چوبیس گھنٹوں بعد مارا جائے گا جس سے کہ وہ اب پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا کیونکہ اب اتنے سالوں تک دکھی رہنے کے بعد فائنلی وہ اپنی بہن کے لیے کچھ کر پایا تھا مگر ابھی ہی اس کے مرنے کا نام لوٹری میں نکل آیا مگر اب کافی سوچنے پر وہ فیشلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بہن کو اس کے بارے میں نہیں بتائے گا اور اپنی آنکہ مرنے کے بعد اپنی بہن کو ڈونیٹ کر دے گا جس سے کہ کم سے کم اس کی بہن دیکھ تو پائے گی حالانکہ اسے پتا تھا کہ اگر اس کی بہن کو پتا چلا کہ وہ مرنے والا ہے تو وہ کبھی بھی یہ آئے اپریشن کروائے گی ہی نہیں سو شانتو اب ڈوکٹرز اور ہسپیٹل کے پورے شٹاف کو منع لیتا ہے کہ وہ اس کی بہن کو سچائی نہ بتائیں وہیں اب اپریشن کا وقت نو بجے تیہ ہوتا ہے سینٹو کی موت کے پورے ایک گھنٹے بعد وہیں اب سیم کے پاس شانتو کی لوکیشن آ چکی تھی تو وہ اب جلدی سے اسے اس کا سپیشل آئی ڈی کارڈ دینے پہنچتا ہے جس سے کہ سینٹو اب کچھ بھی خرید سکتا تھا مگر اب اس کی باتوں کو کم سن لیتی ہے اور اسے شک ہوتا ہے کہ کہیں اس کا بھائی تو نہیں مرنے والا مگر یہاں سینٹو اسے کسی طرح سے جھوٹ بولتا ہے حالانکہ کم سمجھ گئی تھی چونکہ اتنے سالوں بعد اسے آئے ڈونر کہاں سے ملا وہیں اس نے آٹھ بجے سینٹو کی موت کا سن لیا تھا تو وہ اب کہتی ہے کہ وہ صبح دس بجے کے بعد ہی آپریشن کروائے گی جب اسے کنفرم ہو جائے کہ اس کا بھائی سیف ہے اب کچھ دیر بعد جب کم چلی جاتی ہے تو سینٹو سیم پر کافی گصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ مرنے سے پہلے اپنی بہن کو آنکھیں دینا چاہتا تھا اب سیم کو یہاں اس کے لیے برا تو لگتا ہے مگر وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جہاں سے سیم اب واپس آئی رہا تھا کہ تب ہی اسے ٹرین سٹیشن پر ناوکی دکھائی دیتا ہے جو کہ کافی ویرڈلی بیہیو کر رہا تھا وہیں سیم کو اس کے پاس ایک گن بھی دکھائی دیتی ہے جسے کی دیکھ اب وہ اسے پوچھنے بھاگتا ہے کہ وہ گن سے کیا کرے گا مگر تب تک ناوکی اب بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے الیکشن کیمپین میں آ چکا تھا جہاں ناوکی کی ماں کزوکا اپنی سپیچ دے رہی تھی کہ آج اس کا بیٹا مرنے والا ہے اب اسی بیچ اسے اپنا بیٹا بھیڑ میں دکھائی دیتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ یہاں اسے سپورٹ کرنے آیا ہے سو کزوکا اب اسے سٹیشن پر بولانے لگتی ہے وہیں سیم کو پتا تھا کہ ناوکی کچھ گلت کرنے والا ہے مگر وہ بھیڑ میں فسا ہوا تھا جس کے بیچ اب ناوکی اپنی ماں پر ہی گولیت چلانے لگتا ہے حالانکہ وہ اسے بچ جاتی ہے مگر اب تک ہر اور آفرا تفریم مت چکی تھی جہاں ہر کوئی خود کی ہی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا اب ناوکی دوبارہ سے اپنی ماں پر شوٹ کر پاتا اس کے پہلے ہی کچھ سیکیورٹی گارڈز اب اسے ہی گولی سے جان سے مار دیتے ہیں جس سے کیاب اسی کے ساتھ کجو مکہ بھی الیکشن کیمپین کھراب ہو چکا تھا وہیں دور کھڑا ہوا سیم اب ان سب سے بہت دکھی تھا وہیں اسے بھی پتا نہیں تھا کہ یہ جوب اسے اس پرکار سے اندر سے دکھی کر دے گی کیونکہ اسے تو ہر روز کسی نے کسی کو مرنے کی خبر دینی ہوتی ہے اور وہ ہر روز ایک نئے پریوار کو ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو ان سب سے دکھی سیم اب سینٹو کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور جلدی سے اس کے پاس جا کر اسے آئیڈیا دیتا ہے کہ کیونکہ وہ ہر گھڑی میں وقت ایک گھنٹہ بڑھا دیں جس سے کی اس کی بہن کم کو سمیہ کا پتا نہ چلے اور جب نو بجے ہو تو کم کو لگے کہ دس بج گئے ہیں اب یہاں سے دونوں مل کر پورے ہی ہسپیٹل شٹاف اور سارے ہی پیشنٹس کو ان کا ساتھ دینے کیلئے منا لیتے ہیں وہیں اب صوبہ ہوتی ہے اور کم کو غلط ٹائم بتایا جاتا ہے حالانکہ اسے شک بھی ہوتا ہے اور وہ اپنے آس پاس موجود تو وہ سب اب کم کو جھوٹی بولتے ہیں تو وہیں کم اب آخر میں کافی خوش تھی کہ فائنلی اس کا بھائی سیف ہے اور اسے بھی اب آنکھیں ملنے والی ہیں جبکہ وہ اب اپنے بھائی کو اتنے سالوں بعد دیکھ پائے گی مگر اسے پتا نہیں تھا کہ اب سینٹو مرنے والا ہے وہیں سب کے بعد سیم کے اوپر میٹنگ بلائی جاتی ہے چونکہ اس نے اپنی جوب کے نیاموں کو توڑ کر سینٹو کی مدد کی تھی جسے کی اب اس کی ایک سال کی سیلری گھٹا دی جاتی ہے وہیں اب اسے پھر سے کئی ہفتوں تک ٹریننگ کرنی ہوگی یہاں اب جب سیم اپنے بوس کے ساتھ اکیلا تھا تب وہ فائنلی ان سے کنفیس کر ہی دیتا ہے کہ یہ نیا قانون بہت ہی گلت ہے اور وہ لوگوں کا نر سنہار کر رہے ہیں اور انہیں ایسے کسی کو مارنے کا کوئی حق نہیں ہے اب سیم اس سے آگے کچھ اور کہہ پاتا اس کے پہلے ہی اس کا بوس اب اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کیمراز کی نظر میں ہے سو وہ اس بارے میں اکیلے میں بات کریں گے یعنی کہ وہ خود بھی اس قانون کے خلاف ہے مگر کچھ بھی کر نہیں پا رہا وہیں آخر میں ماریو اپنے دوست سباسا کی یاد میں پھر سے سنگنگ شروع کرتا ہے جبکہ کسیدکا اپنے بیٹے کے بھیڑ میں کیے ہنگامے سے الیکشن ہار چکی تھی سو اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب سے سچے من سے اس قانون کے خلاف لڑے گی وہیں کیم کو اس کے بھائی سینٹو کی آنکھیں مل چکی تھی جن سے کیاب وہ سب کچھ دیکھ پا رہی تھی سوائے اپنے بھائی کے مگر سینٹو نے مرنے سے پہلے اس کے لیے نیا گھر اور کافی سارے پیسے چھوڑ دیئے تھے تاکہ وہ ہمیشہ خوش رہ سکے سو اب کیم اپنے بھائی کا سپنا پورا کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے اب کہانی قانون کے ختم ہونے کو لے کر تھی ہی نہیں بلکہ یہ ایک تھوٹ پروسیس تھا ایک ایسی دنیا کا جس میں ہر کوئی ڈر کے سائے میں جیتا ہے سو اگر آپ کو ایسے ہی ایک دن اچانک سے بتایا جائے کہ آپ کے پاس صرف چوبیس گھنٹے ہونے والے ہیں تو آپ ان چوبیس گھنٹوں میں کیا کیا کریں گے کومنٹس میں بتائیں اور ویڈیو پورا دیکھنے کیلئے دھنیاواد بائی